بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین دو خبریں آج کے اس علاق میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلی خبر تو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی حوالے سے ہے ان کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں وزیراعظم مران خان صاحب کی جانب سے کیا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور سب سے اہم خبر کہ اگر انہیں عہدے سے جب ہٹایا جائے گا تو ان کی جگہ پر کون سا نیا شخص جو ہے اسے لگایا جائے گا ایک تو اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوسرے نمبر پر ناظرین پنجاب میں خاص طور پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف مشکل میں ہے میں کچھ زمنی انتخابات کا ریزلٹ آپ کے سامنے رکھوں گا دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار اکیس تک کل ترینسلٹ زمنی انتخابات ہوئے ہیں اور ان انتخابات میں خاص طور پر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی کارکردگی کی وجہ سے ریزنز بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا لیکن بہت ساری نشیستیں ان کے ہاتھ سے گئی ہیں اور خاص طور پر جو کل کا الیکشن ہوا پی پی دو سو چھے کا پھر دسکا کا الیکشن یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آج کے اس علاقے میں شیئر کروں گا تو ویلک کا آغاز ناظرین انہی انتخابات کے حوالے سے کرتا ہوں پھر اس کے بعد شیخ رشید کے حوالے سے جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو معاملہ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہے جو فگرز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کل سکسٹری تھری زمنی انتخابات دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار اکیس کے درمیان ہو چکے ہیں ان سکسٹری تھری ترینسٹر زمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف حکمران جماعت کل انتخابات جو جیتی ہے ان کی تعداد اکیس ہے جبکہ نواز لیگ جو ہے وہ کل انتخابات جو جیتی ہے وہ سولہ ہیں اور پیپلز پارٹی جو انتخابات جیتی ہے ان کی جو تعداد ہے وہ گیارہ ہے اچھا یہ جو فگرز میں خالد تین جو بڑی جماعتیں ہیں ترینسٹر تو کل ہوئے ہیں دیگر جماعتیں بھی جیتی ہیں لیکن صرف تحریک انصاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا چکے کمپیریسن کر رہا ہوں تو ان تینوں کی جو تعداد ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اب ناظرین اکیس تحریک انصاف سولہ نواز لیگ اور گیارہ پیپلز پارٹی اب ناظرین آتے ہیں کے پی کے کی طرف کے پی کے میں ناظرین جو تیرہ کل انتخابات ہوئے ہیں زمنی اور کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان تیرہ میں سے سات انتخابات جو ہے وہ جیتی اور تین اضافی نشستیں جو تھیں اس نے حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوئی یعنی کہ ان تیرہ انتخابات میں سے صرف چار انتخابات ایسے تھے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے نشست چھوڑی اور وہ اپنی نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی اور مزید بلکہ تین نشستیں مزید بھی وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی یعنی کہ تین نشستیں ایسی تھی جہاں پر دوہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف جیتی نہیں تھی لیکن دوہزار اٹھارہ کے بعد جو زمنی انتخابات ہوئے وہ تین نشستیں مزید بھی پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی تو یوں کے پی کے میں جو پوزیشن ہے تحریک انصاف کی وہ مضبوط ہوئی اور سات نشستیں وہ جیتی اور چار سے ان کا جو تعداد تھی وہ تین اضافی ہو کر سات نشستیں ان کے پاس جو ہے وہ آئی لیکن ناظرین اب معاملہ گڑ بڑ کہاں پر ہوتا ہے پنجاب کے اندر پنجاب میں کل جو زمنی انتخاب ہوئے دوہزر اٹھارہ سے دوہزر اکیس کے درمیان وہ تھے اٹھائیس جن میں مسلم لیگ نون جو تھی وہ تیرہ انتخاب جیتی جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ صرف اور صرف دس انتخاب جیتی اس میں پیپلز پارٹی کے ایپر بھی نہیں ہے پنجاب میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اچھا اب یہاں پر ہوا کیا کہ ان اٹھائیس زمنی مارکوں میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے جو تیرہ اور بالترتیب دس اچھا ان میں ناظرین مسلم لیگ نون جو تھی ان کی پانچ نشستیں اضافی ہوئیں اور پاکستان تحریک انصاف کی پانچ نشستیں جو تھی وہ کم ہوئیں یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسی پانچ نشستیں جہاں پر وہ دوزہ اٹھارہ میں جیتے تھے اور وہ نشستیں جب چھوڑی گئیں ان میں زمنی انتخاب ہوئے تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہوئی اور نواز لیگ جو تھی وہ ان پانچ نشستوں میں جیتی اور یوں ان کی جو تعداد تھی وہ جو ہے مزید پانچ نشستیں ان کی جو ہے وہ ایڈ اپ ہوئیں یعنی کہ پہلے جو تھی وہ آٹھ تھی اور آٹھ کے بعد یہ بھڑ کر تیرہ ہو گئی اور پاکستان تحریک انصاف پندرہ سے دس پر جو ہے وہ آ گئی تو یہ ناظرین ایک وہ الارمنگ صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس کے اوپر انہیں جو ہے وہ سوچنا پڑے گا اچھا یہ چونکہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اٹھائیس میں سے صرف یہ پاکستان مسلمی قنون اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ میں یہاں پر بات کروں دیگر جماعتوں میں بات نہیں کر رہا کیونکہ اگر آپ ان کو ایڈ کریں گے تو شاید آپ کہے کہ ٹوٹل نمبر کم بن رہا ہے لیکن پھر سے میں شروع پر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جو تریسٹھ تھے تریسٹھ میں اگر ان تین جماعتوں کا گنا جائے تو ظاہر سے بعد اب پورے تریسٹھ تو نہیں بنتے لیکن میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ صرف ان تین جماعتوں کا ہے ٹوٹل کے ساتھ کنفیوز نہ ہوئی اگر ٹوٹل زیادہ ہے اور ان تینوں کی نشستیں ملا کر کامل دیگر جماعتیں بھی ہیں لیکن میں صرف ان تینوں کی بات کر رہا ہوں تو پنجاب میں ناظرین اس وقت الارمنگ صورتحال ہے یہ دیکھنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو کہ یہ نشستیں وہ پنجاب میں کیوں ہار رہی ہے اب اس کی ریزن جو کچھ میں نے فائنڈ ڈوٹ کرنے کی کوشش کی ایک تو وزرائلہ عثمان بزدار صاحب جو ان کی کارکردگی ہے وہ کچھ خاطر خواہ نہیں ہے ان کی کارکردگی سے بہت سارے لوگ خوش نہیں ہیں عوام خوش نہیں ہے جہانگیر ترین علیم خان بڑے بڑے جو برج تھے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا پنجاب سے ایک تو اس کا بھی اثر ہوا پھر اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے شہباز شریف کی اس کمپیر ٹو عثمان بزدار سے کیا جائے تو وہ بھی یہی چیز کو لے کر اگلے انتخابات میں بھی جائیں گے کہ پنجاب میں کارکردگی نہیں رہی شہباز شریف کی بہتر کارکردگی تھی تو ایک تو یہ ریزن ہو گئی پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی جو کارکردگی ہے اور اس کے علاوہ ظاہر مہنگائی کا بھی ایک ایشو ہے مہنگائی کافی زیادہ ہوئی اس کا ٹھیک ہے اثرات عالمی طور پر بھی ہیں کہ عالمی منڈی میں جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے بھی جو اثرات ہیں وہ پڑے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے اسے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ آئندہ انتخابات میں وہ اس نارے کے ساتھ تو نہیں جا سکتے کچھ ریلیو جو ہے وہ انہیں فراہم کرنا پڑے گا پھر ایک اور اہم چیز جو ہوئی پنجاب میں وہ ٹکٹو کی تقسیم بھی ہوئی تھی ٹکٹو کی جو تقسیم کی گئی وہ صحیح نہیں کی گئی خاص طور پر اگر جو کل الیکشن ہوا پی پی دو سو چھے میں خانے وال میں اسی کی بات کی جائے تو رانا صاحب جو تھے رانا سلیم صاحب یہ دوزر اٹھارو میں پاکستان تحریک انصاف سے لڑے تھے اور انہوں نے اچھا خاصا ووٹ حاصل کیا تھا اب انہیں ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا یہ چلے گا مسلم لگ نون میں ابھی جو کل ہوا اور اسی طرح سے جو نورین صاحبہ ہیں وہ پاکستان مسلم لگ نون میں تھی ان کے جو شہر تھے وہ نون لگ سے جیتے تھے ان کے وفات کے بعد جو ان کی بیوہ تھی نورین صاحبہ وہ الیکشن لڑی اور پاکستان تحریک انصاف نے انہوں نے ٹکٹ دے دیا تو یہاں پر ایک یہ بھی غلطی ہوئی پھر اس کے علاوہ ناظرین لو لیول پر تنظیمی جو اہدے داران ہیں ان کو اس طرح سے ایکٹیو نہیں کیا گیا کوئی خود ہم نے وزیر وغیرہ نہیں دیکھا کوئی بڑے نام نہیں دیکھے جو خود حلقوں میں جا کر کسی طرح سے انہوں نے کوئی کمپین وغیرہ کی ہو دوسری طرف اگر نون لگ کو دیکھا جائے بات کرے تو انہوں نے ایک سو تینٹیس میں پیپلز پارٹی نے دیکھیں آپ کی اس طریقے سے وہاں پر کمر زمان کائرہ راجہ پرویز اشرف سینئر لیڈرشپ تھی وہاں پر گئی لیکن اسی طرح سے اگر نون لگ کی بات کی جائے تو وہ بھی وہاں پر موجود تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی نہیں تھا تو ایک تو یہ تھا کہ ان سب نے بھی سب کچھ عمران خان صاحب کے اوپر ہی دال دیا اب عمران خان صاحب خود تو حلقوں میں جا کر کمپین جو ہے وہ کرنے سے زیادہ سے پاتے ہیں وزرعظم ان کے اور بہت سارے کام ہیں تو یہ ایک بہت جو بڑی وجہ ہے الیکشن ہارنے کی یہ ہے اور میرے خیال سے یہ سارا معاملہ تب پلٹے کا جب عمران خان صاحب دوزر تیس انتخابات کے جب خود کمپین کرنے کے لئے نکلیں گے تو بہت سارا جو ووٹرز ہے وہ بلا شبہ ان کے حق میں نکلے گا آخر میں ناظرین جو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے خبر ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین اس وقت یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے اور آئندہ آنے والے جو پندہ سے بیس دن ہیں بلکہ جو اگلا سال کا جو آغاز ہوگا اس سے قبل قبل شیخ رشید صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا اور ناراضگی کا جو دونوں کے جو تعلقات خرابی ہے وہ جو تحریک لبعیک والا معاملہ تھا اس معاملے سے سٹارٹ ہوئے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا بھی یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ اشارے بھی کر رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کھل کر بول بھی نہیں رہے اس سے پہلے کافی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب ایکٹیو بھی تھے بڑی باتیں بھی کرتے تھے لیکن ابھی ہم نے دیکھا کوئی اس طرح سے ان کی طرف سے پریس کونفرنسز وغیرہ چیزیں وغیرہ نہیں کی جا رہی اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلقات کچھ بہتر نہیں ہیں اور عمران خان صاحب چونکہ ایک تو ان کی پھر اپنی کر کردگی جو ہے وہ بھی کچھ وزارت داخلہ میں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب چاہتے تھے تو عمران خان صاحب نے ناظرین یہ سورسز دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو ہٹایا جائے گا اور ان کی جگہ پر ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ فواج چوندی صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں ان کو لگایا جائے گا وزیر داخلہ اور ہو سکتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ اطلاعات کا جو کلماندان ہے جو منسٹری ہے وہاں پر ایڈجیسٹ جو ہے وہ کیا جائے کیونکہ ان کو نراز بھی نہیں کیا جا سکتا تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید کی اپ ڈیٹس آتی ہیں جو بھی ہوگا آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ پاکش ملاس بھی کرنا ہے آج کے ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ